بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ قرآنی آیات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سائنس دانو کو حیران کر دیا ہے ناظرین آج کی جدید سائنس ایسے ایسے میدان سر کر رہی ہے کہ اکل حیران رہ جاتی ہے آج انسانی اجادات خلا کی وسطوں کو چیرتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل رہی ہے اور جلد ہی یہ انسان پڑوسی سیارے پر آباد ہونے کی تیاری کا رہا ہے ناظرین آج سے ایک صدی پہلے تاک یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھی اور اگر کوئی ایسے نظریات پیش کرتا تو اسے دیوانہ تصور کیا جاتا تھا لیکن آج کی دنیا میں یہ سب حقیقت ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک صدی پہلے تاک یہ سب دیوانگی سمجھا جا رہا تھا تو آج سے چودہ سو سال قبل عرب کے سہرہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد کے ممبر سے افلاق کی وسطوں کے بارے میں ایسی آیات مسلمانوں کو حفظ کرا رہے تھے جن کے بارے میں صدیوں ابہام رہا اور اب انسانی ارتقاء کی اس جدید ترین صدی میں ان کی تصدیق ممکن ہوئی ہے اس ویڈیو میں ہم پیش کر رہے ہیں کچھ ایسی ہی آیات جو کہ کائنات کی وسطوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو بھی حیران کیے ہوئے ہیں ناظرین جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ چاند اور سورج ایک مقررہ حساب سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں تب سورہ رحمان میں آیت پانچ میں قرآن فرماتا ہے سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر انیس اور بیس میں خالق کائنات زمین پر موجود نمکین اور میٹھے پانی کے فرق کو بیان کرتا ہے اور اس نے دو دریاء جاری کر دیئے جو آپس میں مل جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان برزخ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ناظرین قدیم زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد تواف کرتا ہے اور ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے لیکن قرآن پاک نے دونوں نظریات سے ہٹ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹیس میں بیان کیا کہ اور سورج کیلئے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے آج سہنسدان جانتے ہیں کہ سورج جسے ساکن تصور کیا جاتا ہے در حقیقت اپنے پورے نظام شمسی اور اس سے بڑھ کر یہ پوری کہکشاں ایک نامعلوم سمت میں رما دوا ہے آج سے چودہ سو سال قبل جب عرب میں اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ نمو پا رہا تھا اس زمانے کے ماہرین فلکیات سمجھتے تھے کہ چاند سورج اور ستارے در حقیقت اسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور اپنی جگہ ساکن ہیں لیکن قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس میں انکشاف کیا کہ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب اسمان میں تیرتے پھرتے ہیں اسمان کے لیے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اپنی جگہ پر جامد ہے لیکن جب جدید سینس نے انسان کو اس اسمان یعنی خلاقی وسطوں تک رسائی دی تو انکشاف ہوا کہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے اس عمر کو اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ الزریعت کی آیت نمبر سنتالیس میں کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اس اسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور اسے ہم مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں ناظرین یقیناً بحثیت مسلمان ہمارے لیے یہ عمر قابل افتخار ہے کہ آج جو کچھ سائنس دریافت کر رہی ہے اس کے اشارے ہمیں قرآن نے چودہ صدیوں قبل ہی دے دیئے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عمر ہمارے لیے قابل غور ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا تھا ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ذابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والو کے لیے نشانیاں ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم محض غیر مسلموں کی دریافتوں کو قرآن سے سنت عطا کرنے کی بجائے خود آگے بڑھیں اور علم و تحقیق کی دنیا میں ایسے ایسے کام کر جائیں کہ دنیا قرآن کا متعالیہ کر کے ایک دوسرے سے کہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو ان کے رب نے جو نشانی قرآن میں بتائی تھی وہ انہوں نے دریافت کر ڈالی ہے ناظرین آج کی دنیا علم و فن کی دنیا ہے تیز رفتار سینسی ترقی کی دنیا ہے اگر ہم نے اس میدان کی جانب توجہ نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم سے اگلوں کا ہوا اور ان کے کسے بھی اسی قرآن میں ہمیں کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ہدایات حاصل کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قرآنی معلومات پسند آئی ہوں گی یہ معلومات پسند آئی ہیں اور آپ کو ان پر فخر ہو رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنے تجربے کے متعلق بھی بتا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے